اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دل ہی تو ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ محید اب کسی صورت بھی عبیرہ کو اپنے دل اور دماغ میں رکھنے کو تیار ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی چاہے وہ محبت کی ہو یا نفرت کی میں کسی صورت بھی اب عبیرہ کو اپنے دل اور دماغ میں پرداشت نہیں کر سکتا محید سبرینہ سے کہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں عبیرہ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور وہ ایک ہی صورت میں possible ہے کہ اگر ہم اس کی شادی پہ چاہیں میں عبیرہ کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھوں گا تو وہ ہمیشہ کیلئے میرے دل سے نکل جائے گی میرے دل سے اتر جائے گی تو اس کی مان کہتی ہے تو پھر تم نے اسے معاف کرنے کا سوچ لیا تو محید کہتا ہے کہ ممہ میں اسے صرف اسی لیے معاف کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے کوئی تلق واسطہ نہیں رکھنا جب کسی سے کوئی تلق واسطہ نہیں رکھنا تو پھر پھلے شکویت اس بات پہ راشتہ کلسوم سے کہتی ہے کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ شانسے نے میرے ساتھ اتنی زیادہ بتتمیزی کی ہو اور اس نے روڑ طریقے سے مجھ سے بات کی تب کلسوم کہتی ہے کہ راشتہ آپ بھی تو حد کرتی ہیں آپ کو بار بار سرمت کے سامنے سبرینہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سبرینہ کا ذکر کر کے سرمت کو تکلیف دے رہی ہیں اب جبکہ شانسے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہے تو آپ کو بار بار سبرینہ کا ذکر سرمت کے سامنے نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف وہ شانسے کو بھی سمجھاتی ہے کہ اگر تمہیں سرمت سے شادی کرنی ہے تو تمہیں راشتہ آپا سے بنا کر رکھنی پڑے گی ایک طرف تم یہ کہتی ہو کہ تمہیں سرمت سے ہی شادی کرنی ہے اور دوسری طرف تم راشتہ آپا سے بیر پال رہی ہو تو شادی سے پہلے تمہیں اس جیس کا خاص حیال رکھنا ہے تمہیں پتا تو ہے سرمت اپنی مان کے اشاروں پر چلتا ہے سبرینہ کے ساتھ رہتے ہوئے موہد کو اب سبرینہ سے پیار ہو گیا ہے جی طرح وہ موہد اور اس کی فیملی کا حیال رکھتی ہے لیکن موہد ابھی اس حدیقوں کو تسلیم نہیں کر پا رہا اسے یہ لگتا ہے کہ وہ صرف ابیرہ سے محبت کرتا ہے تو وہ سبرینہ سے محبت کیسے کر سکتا ہے تو وہ سبرینہ سے محبت کرتا ہے